اللہ اکبر ہم ایسی علیہ علیہ السلام نے کہنے کہ سلطانی انبیاء دے بعد یہ بھی ایک بات یاد رکھو ساٹھا بھی ہر پرن والا چھوٹا موٹا انہ کانہ جے ہو جائے ہے وہ آج آندہ ہے میں ممبر رسول دیکھ رہا ہوں میں ممبر رسول دیکھ رہا ہوں میں ممبر اے ممبر آئے امیز ہے یہ ممبر ہے جیڑا رسول دیکھ ممبر ہے ساڑا بہترہ فرقیانہ بنیادی اور مرکزی اختلافی صرف ممبر دیکھ اسی محمد دیکھ ممبر دیکھ لائک محمد و بعد سوائے علی دیکھ سمجھئے کسے انہیں کیا بھی ہور بھی کنے گا اسی اسی ممبر دیکھ سلمان وہ نہیں سمجھئے ہمیزہ پھٹیاں لکھتا ہے بھپن والا بندہ ٹوپی رکھلوے چادر رکھلوے سارا لہلوے جو مرس ہرحال یہی ایک ساڑا بنیادی اور مرکزی بات ہے مگر ایک بات ہے اسی علینو امام کہنے امام نا علینو اللہ کہنے نا علینو رسول کہنے امام اسی امام کہہ کے گناہ کار ہیں اور امام انہوں کہنے ہیں جڑا ایک لکھ چوبی ہزار مجمے وچ ملوانیا وچ نہیں شہابہ دے مجمے وچ محمد جا سارا سورجیدہ بادون آپ کے کہے مان کن تو مولا اسی انہوں امام کہہ کے گناہ گار ہو جانے ہیں تو پینڈ دے بندے انہوں امام کہہ کے بخشیا جانے ہیں درستو کیسی بات کوئی سمجھ آئی ہے جنت وچ جانا شیئیں ہی ہیں جنت وچ جانا شیئیں ہی ہیں یہ فیصلہ ہے اللہ دا رسول دا یہ رسول نے آئی تو چودہ سو سال پہلے فرما چھڑے یا علی انت وشیعہ توکا یوم القیامت ہم الفائزون جانا شیئیں نہیں ہے جنت وچ اگر شیئیں نے نہیں جانا جنت وچ علی دیا محبان ہے حسنین دیا محبان ہے آل محمد دیا محبان ہے اگر جنت وچ نہیں جانا پھر جنت ہے ہی غلط ہے پھر جنت ہے ہی کوئی لگے مگر یہ کوڑی جی بات ہے اوکے سا اوکے نکالے آجے جانا شیئیں ہیں انہ اللہ بات سے شیئیں انہوں کہے کہ بھئی میں ہوں تو انہوں جنت وچ سٹھنا ہی نہیں تجھیں پاکہ دے محبو مگر نکے جے بندے ہوگے تجھیں میرے بہت احکاماتی نافرمانی کیتی ہے نماز ہاتھی نہیں لایا روزے دے لگے نہیں گئے میں مال دیتا ہے حجی نہیں کیتا میں تو انہوں بہت ساری دولت تیزہ کا ہاتھی نہیں دیتا صحیح تجھیں بہت سارے میرے حکماتی نافرمانی کیتی انہوں تو انہوں جہنم چیتے سٹھنا ہی نہیں بس تجھیں ایک دن ہی تے کھڑے رہو ایک دن صرف کھڑے رہو ایک دن تے کڑے لما گے وہ ایک دن تے میرے بھرگا بھی ہوکا سوکا پر او دن ہے نہیں جیدہ ہی کلمہ پڑھ دے ہیں او بادشاہ فرماندہ ہے ایس دنیا دا ہزار سال او تھے دا ایک دن وہ دن نکل دے اوکے تجھیں اوکے پھر میں تو آڈا کھا دے میں میری عرشتے محمد موگا اور فرماؤ پھر ایتھائی پانچ دا سمنٹے تہاں تہاں ہو لیا کروا ہے مارا بس ہوگا مارا 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 آج اے بزرگ فرماندہ ہے اے توبہ 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 اوہ جی نہیں بدائی جاندے بدانہ ہی نہیں چھوڑو میدانِ خندق ویچھ جنگ نہیں شنو انہیں مسئلہ بیاندہ اللہ دے رسول نے فرمایا ایک کافر ہے کتہ لانت اللہ پڑے لکھے بندے دے رسول نے مجھے صرف دے رسول نے جو دے رسول نے آج اے لانت اللہ خندق تپ کے ادھر آگیا مسئلماں آڑے پاس انہیں آکے آکیا تو آڑے نبی کہیں جیڑا کافر نو مار دے ہوگا وہی جنتی جیڑا کافر دے کوڑو مار جائے گا وہی جنتی تے میں ہاتھ رے خدمت ہویاں جننے جننے جنت لینے ہیں بات ہی کچھ نہیں ہے جنگ نہیں ہے مسئلہ ہے جس بادشاہد ہے نا آلی انہیں چیلنج کیتا ہے کتے نے علی باتشاہ اٹھے سلطان امبیاء نے آنکھ نہیں چمکن دیتی فرمایا ایدلس یا علی بیٹ ہکم حاکم بیٹھ گیا انہیں پھر جیلنج کیتا ہے علی پھر اٹھے سلطان امبیاء نے بڑی نراز کی نار فرمایا وہ تینوں بینا نہیں آنڈا والی باتشاہ نے ارز کیتا ہے کہ بڑی نراز کیا ہے مگر ایس لانہ تلنا دا چیلنج میری غیرت دے منافی ہے جب پھر دیسری مرتبہ چیلنج کیتا ہے پھر باتشاہ نے فرمایا ہے اوہ نوٹ اوہ چیلنج وچ جتنے پروانے جان سا راشق فدائی اکھا چڑ گیاں میری رائے نہیں زاکری نہیں قرآن پاک فرماندہ ہے جس وقت اینہ او دا جڑا ناخندک ہے اوہ فرماندہ ہے بالغتل قلوب الحناجر ویزاغتل ابشار و بالغتل قلوب الحناجر و تزنون باللہ الزنون پروانے آدیدھوں کے لئے جی اٹھکے ہی تھے آگئے انہیں ائی تھے پر اٹھے دی برکی فاز جائے بندہ بول نہیں سکتے جی کلے جا فاز جائے پھر تلوار دا کبزہ پھڑ لیندہ ہے و تزنون باللہ الزنون بدگمانیاں شروع ہو گئے ہیں سانو حبیبِ خدا کے اندھا سی کلمہ پڑو جنت چھے جاؤ گے کلمہ پڑو جنت چھے جاؤ گے کس مسئبتیں پہ گئے ہیں سانو کی پتہ ہے کلمہ پڑ کے ہی تھے بھی یہ انہیں پہ جدہ انہیں تیسرا چیلنج کی تا اور یہ اٹھنڈی دیر ہے نہ ڈاکٹر آیا ہے نہ کسی نے دوائی دیتی کلے جے بھی اپنی جگہ تھے اکھاں بھی اپنی ٹکانے تھے زرک بات ٹھنڈے ہو کے سنوی شیعہ تکے بڑے اندھے سمیدے کھاٹر ہیں اپنی ایمان ناردہ اللہ فرماندہ وزاغت لبسار جدو توڑیاں اکھاں پھر گئیاں یہ اکھاں دا پھر جانا یہ نشانی زندگی دی کہ موت دی جنہیں نہیں بولی مرکل تو انپتہ ہی نہیں وہ یہ اکھاں پڑھتے جانا کھا دی علامت ہے موت دی جد علی اٹھے نہ اٹھے کوئی دوائی ہے نہ ڈاکٹر کہ لے جے اپنی جگہ تے اکھاں اور صحابی ہر صحابی نے اللہ دے شکر کی تال حمدللہ شاہ جانے تے راہ جانے مالا ہے اللہ منشاللہ منشاللہ کون ایک بات پھر دو رہا ہو آکھ دا پھر جانا علامت کا دی تو پھر تے انہوں سمجھ رہی ہو دی یہ غلطی کیوں کر دے مسلمانوں کے جیڑا موت دور زندگی نہ تبدیل کر دے وے انہوں میں مشکل کو شاہ کہاں یا نہ کہاں مرحبا کچھ سمجھائی ہے اللہ باقی تو ہڑیاں باتاں علی دی لڑائی نہ دیکھیا کرو ایک حدیث تو سیام سن دے انا مدینہ تل علم والی اے میرے ورگے ورگے بھی طالب علم پڑھ دے پھر دے میرے جیسے طفل مکتب یہ بھی پڑھ دے اے نائی دی حدیثہ نادار الحکمت والی جن بابوها میں حکمتان دا شہر ہیں علی دا دروازہ ہیں علی حکیم ہی کوئی اڈہ ایدہ لڑنا دیکھ پتہ نہیں کڈہ بڑا ہے کوئی اڈہ حکیم ہے میدان خیبر چاہے محمد نے علم دیتا ہے علی لے کے ٹورے ٹور دیاں ٹور دیاں جان دیاں علی نے پتھر دے وچ علم گاڑ دیتا ہے بس علی دا پتھر دوچ علم گاڑنا یہودیاں دے چہرے تے موت وارد انہ دے پیر پادری نے آکھوں میں کی دیکھ رہے ہیں کیانگے تُو ٹھیک دیکھ رہے ہیں کیانگے لانا تُو لانا مرن تو پہلے ہی مر گائے ہو کیانگے لانا تُو انہا ہے تُو نہیں دیکھ رہے ہیں جیڑا پتھرہ دوچ لکڑا گاڑ دا ہے سانو چڑ دے ض recommend گلی 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 یارے حد ری یاری 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 حد کو چشمیں بد کر موت فرماؤ ادھا نا علی جیڑے کہتے بھی شیعہ دہ مولوی غلط پہ گیا ہے کونہ پڑ گیا ہے وہ تھی سرکار اے حضرت گئے عمر بن عبد اپنا عمر بن عبد ودی حواظ دے اے سرکار گئے اے سرکار گئے اے سرکار پیسہ ہے ہی نہیں آپ بھولوی تے ہیں نہیں شرط کوڑے لائلندے لاکھ دینا ہے دس لاکھ میرے کل تو ہے ہی کوئی نہیں بینک بیلیس ہی نہیں خیر مگر ایک بات میں کن ہے مذہب میں چھڑنا نہیں مذہبیس واسطے نہیں چھڑنا نہ علی جیسا امام لبے نہ مذہب چھڑا جیڑا کہ وہ آگیا علی نے گیا میں فکیر ہوں منہ گا بھی یہ بندہ کو چار حرف پڑیا ہویا یہ بندہ کو پڑیا ہویا تنیف جاہل تہائی ہے کوئی سمجھا ہے یہ بات اور پیغمبر نے یہ تھے فرمایا ہے کہ جیڑا اٹھ کے دیا جبان بند کرے میں محمد انہوں دو انام دننا ہے پہلا انام وہ میں محمد والی جنت وچھ ہوئے گا جیڑا اٹھ کے اہدہ مقابلہ کرے میں محمد والی جنت وچھ اور دوسرا میں انام دننا ہے وہ میرا خلیفہ ہوئے گا ہن فرما یہ تھے کنیا اشرہ مبشرہ پڑو جو دن کسی نے نہیں لئی ہن میں کی کر سکتے یہ میری گلتی ہے علی جیسا کائنات بچھائی نہیں نہ قسم دی ضرورت نہ سگان دی نہ علم دی نہ کلم دی علی جیسا اللہ نے پیدائی نہیں کی اور حبیبِ خدا دائی فیصلہ ہے حبیبِ خدا فرما دے واللہ جی نفس و محمد بیدہی محمد روس اللہ دی قسم جس دے قبضے میں محمدی جان ہے اللہ دی مخلوق وچھ ایسی شئے ہے ہی کوئی نہیں اللہ دی مخلوق وچھ ایسی شئے ہے ہی کوئی نہیں جی دن میں علی دی مثال دے سکا